بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائی کا کتب فی قلوبہم الایمان و ایدہم بی روح میں یہ ہے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائے آفاق میں فیلے گی کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے فرتی ہے پیغام سبا تیرا ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکھے بٹھا دیئے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں میرے امام سرکار علی حضرت عظیم البرکت مجدد آزم دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ یوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنی دو جہا تمہارے لیے ہم آئے یہا تمہارے لیے اٹھے بھی وہا تمہارے لیے میرے امام قلم کو یہ اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قسو کے آقا اب تیری دعائی ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وحابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی سرکار آر آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کے شان میں کتابیں لکھنے کے ساتھ ساتھ قصیدیں بھی لکھیں آپ کے شان میں منقبت بھی لکھیں نبی کے شان میں ناتفاق بھی سرکار آلہ حضرت نے تحریر فرمائی سرکار آلہ حضرت نے جب بھی قلم کو اٹھایا تو کسی بادشاہ کے قصیدیں نہیں لکھے سرکار آلہ حضرت نے جب بھی قلم کو اٹھایا تو اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و بلائی ہی بیان فرمایا ہے سرکار آلہ حضرت نے یہ سلام لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھو سلام یہ مشہور زمانہ سلام ہے آزان کے بعد اللہ مکوثر نیازی کہتے ہیں پوری دنیا کے اندر آزان کے کلمات کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی آواز گونجتی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھو سلام آلہ حضرت کا لکھا ہوا یہ سلام پوری دنیا میں گونجتا ہے سرکار آلہ حضرت کی وہ ذاتِ گرہ میں اس سے پہلی ویڈیو میں آپ نے سمات کیا تھا اور آپ نے اپنا پیار بھی بہت دکھایا تھا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سلامت رکھے آلہ حضرت کے دریائے سمندر سے آلہ حضرت کے علم کے سمندر سے مولا ہمیں بھی ایک آج چھیٹہ نصیب فرمائے اور کیوں نہ ہو ہم تو سلامی میں ہر وقت کہتے رہتے ہیں صدقہ دو گوسل ورہ کا صدقہ دو خاجہ پیا کا صدقہ دو قل اولیہ کا اور علم دو احمد رضا کا ہم آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں مانگتے ہیں اپنی دعاوں میں مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار آلہ حضرت کے علم کا صدقہ ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم نافع عطا فرمائیں سرکار آلہ حضرت کے تعلق سے آپ نے پچھلی ویڈیو میں سماد کیا تھا آئیے آج کے اس ویڈیو میں بھی سرکار آلہ حضرت کے حوالے سے کچھ باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں سرکار آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کس قدر تھا آپ سماد کریں علیگر مسلم یونیورسیٹی کا وائس چانسلر جو ایک ریاضی کے مسئلے میں فسا ہوا تھا اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا تھا وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیرون ممالک کا بھی دورہ کیا یعنی جرمنی کا اور الگ الگ ملکوں کا آپ نے سفر کیا کہ کہی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے تو آپ کے پاس ایک آلہ حضرت کا مرید آلہ حضرت کا خادم علیگر مسلم یونیورسیٹی ہی میں رہتا تھا انہوں نے سرکار آلہ حضرت کا پتہ بتا دیا اور کہا سرکار آپ اس مسئلے کو لے کر ملک ہندوستان میں اور بیرون ممالک میں آپ نے سفر کیا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پیر و مرشد امام احمد رضا خان فادل بریل بی کی بارگاہ میں تشریف لے جائے مجھے امید ہے کہ وہاں آپ کے اس مسئلے کا حل ہو جائے گا آپ کے سوال کا کوئی جواب مل جائے گا علیگر مسلم یونیورسیٹی کا وائس چانسلر نے کہا اس مسئلے کو لے کر میں جرمنی بھی گیا یہ ریاضی کا مسئلہ ہے یہ میتھومیٹک کا مسئلہ ہے کسی عالم کا کام نہیں ہے اس نے کہا سرکار یہاں سے بریلی کتنا ہی دور ہے علیگر سے بریلی کتنا دور ہے آپ ایک مرتبہ وہاں تشریف لے کر تو جائے مجھے امید ہے آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا جب سرکار علیہ حضرت کے مرید نے بار بار اسرار کیا تو علیگر مسلم یونیورسیٹی کا وائس چانسلر کہتے ہیں کہ جب میں پوری دنیا کا سفر کر چکا ہوں بیرون ممالک کا بھی دورہ کیا ہوں مجھے میرے سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے تو جا کر کے میں امام احمد رضا سے مل ہی لیتا ہوں تو سفر بانتا ہے دہلی سے اور بریلی شریف آتا ہے سرکار علیہ حضرت کے بارگاہ میں آتے ہیں تو سرکار علیہ حضرت نماز کے لیے وضو بنانے کے لیے جا رہے تھے اثر کا وقت ہو رہا تھا تو سرکار علیہ حضرت کے بارگاہ میں آیا علیہ حضرت مسلمین اور سیٹی کا وہ وائس چانسلر آنے کے بعد اپنی مسئلے کو بیان کرنا چاہا سرکار علیہ حضرت نے فرمایا تمہارے مسئلے کو بعد میں بیان کرنا چلو پہلے اثر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے پہلے نماز پڑھ لے سرکار علیہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ گئے وضو بنانے کے لیے وضو بنانے کے نماز اثر آپ نے ادا کی علیہ کر مسلمین انورسٹی کا وائس چانسلر نماز اثر کے بعد سرکار علیہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے بیٹھنے کے بعد اپنا مسئلہ بیان کیا ابھی آپ نے پورا مسئلہ بیان نہیں کیا تھا پوری بات نہیں بتائی تھی کہ سرکار علیہ حضرت نے جواب اڑشاد فرما دیا علیہ کر مسلمین انورسٹی کا وائس چانسلر اپنی بات مکمل نہیں کیا تھا کہ سرکار علیہ حضرت نے تسلی اور تشفی بخش جواب اتا فرما دیا یہ علیہ حضرت کا علم ہے اس نے کہا سرکار آپ نے تو مکمل بات بھی نہیں سنی آپ نے اتنا اچھا جواب کیسے دے دیا حضرات اللہ تبارک و تعالی نے سرکار علیہ حضرت تو وہ ذہانت عطا کیا تھا کہ ایک سو آٹھ علوموں پر حضرات اللہ تبارک و تعالی نے سرکار علیہ حضرت کو وہ ذہانت و علم آتا کیا تھا پچپن سے زائد علوموں پر آپ کو مہارت حاصل تھی ایک ہزار سے زائد آپ نے کتابیں لکھی آپ نے شیر و شائری بکھی وقت کا وائس چانسلر آیا سرکار علیہ حضرت کے بارگاہ میں تسلیہ تشفی بخش جواب آپ کو مل گیا جواب لے کر وہاں سے علیہ گر مسلم یونیورسیٹی پہنچے پہنچنے کے بعد آپ نے جب آلہ حضرت کے ساتھ کچھ وقت بتایا آپ نے آلہ حضرت کی زندگی کو دیکھا سمجھا تو علیہ گر جانے کے بعد وقت کا وہ وائس چانسلر نمازیں شروع کر دیتے ہیں اور چہرے پہ سنت رسول رکھنا شروع کرتے ہیں یعنی آلہ حضرت سے ملنے کے بعد اب نماز بھی پہنے لگے اور چہرے پہ سنت رسول بھی آپ نے سجا لیا سرکار آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل ملاد شلیف میں شروع سے لے کر آخر تک باعدب دو زانوں بیٹھے رہتے تھے سرکار آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بار سن بارہ سو پنچان نبے مطابق اٹھارہ سو اٹھتر میں اپنے والدین کریمین کے ہمرا حج فرض ادا کرنے کے لئے روانہ ہوئے علماء بیان فرماتے ہیں کہ سرکار آلہ حضرت ممبئی سے پانی کے جہاز پر جدہ کے لئے روانہ ہوتے ہیں جہاز جانب جدہ روانہ ہوا جہاز پانی کا سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا کچھ دیر جانے کے بعد سمندر میں تگیانی قیفیت تاریح ہو گئی سمندری توفان برپا ہو گیا جس نے جہاز کو اپنی چپیٹ میں لے لیا جہاز کے عمالہ اور کپتان نے جہاز کو دوبنے سے بچانے کی پوری کوشش کی مگر ناکام رہا بالآخر جب جہاز کے بچنے کی کوئی تدبیر اور امکان نہ رہا تو مجبور ہو کر جہاز کے کپتان نے یہ اعلان کیا کہ تمام ظاہرین اور حجاج کے رام ہوشیار ہو جائے اور اپنے جان و مال کی خود حفاظت کرے چونکہ سمندر میں تگیانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے سمندر میں سمندری توفان پیدا ہو گیا ہے آپ اپنے جان و مال کی خود حفاظت کرے اور جہاز دوبنے کے طرف جا رہا ہے تمام مسافر کپتان کے اس اعلان کو سن کر ہوش باختہ ہو گئے مگر کچھ لوگ باہم مشورہ کر کے سرکار علیہ حضرت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دعا کے لئے درخواست کی اور سمندری توفان سے آگا کیا اور بتایا کہ سرکار سمندر میں تگیانی کیفیت تاریح ہو گئی ہے سمندری تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجزہ احمد رضا کتب الاقداب سرکار غوث عظم رضی اللہ عنہ کی کرامت احمد رضا ہند کے راجہ ہمارے خاجہ سرکار غریب نواز کی دعا احمد رضا خاندان برکات کا چسم و چراغ احمد رضا اہل سنت کا امام احمد رضا فادل بریلوی رضی اللہ عنہ نے بری اتمنان و یقین کے ساتھ لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ آپ حضرات پریشان نہ ہو گھبرائے نہیں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے اور ذکر اذکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دروس شریف کسرس سے پڑھتے رہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارا جہاز جدہ تک ضرور پہنچے گا توفان کی کیا مجال جو جہاز کو ڈبو دے اس لیے کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ مسلم کی بتائی ہوئے دعا پڑھ لی ہے بسم اللہ مجرحہ و مرسحہ ان ربی لغفور الرحیم پھر جہاز میں سوار ہوا ہوں یاد رکھو کہ چاند سورج کا نکلنا بل ہو سکتا ہے ہواوں کا رخ موڑ سکتا ہے ہواوں کا رخ بدل سکتا ہے اندھیرہ اجالے میں اور اجالہ اندھیرے میں تبدیل ہو سکتا ہے پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ مسلم کا فرمان بدل نہیں سکتا ہے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدل جائے گا بدلے گا زمان لاکھ مگر قرآن نہ بدل جائے گا مگر کپتان کی جانب سے بار بار یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ جہاز دوبتا جا رہا ہے تمام مسافر اور ظاہرین اپنے جان مال کی خود حفاظت فرمائے اب سرکار عالی حضرت رضی اللہ تعالی جہاز کے چھت پہ چھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے طرف رخ کر کے موہ کر کے آقا صلی اللہ علی وسلم کی بارگاہ بے قسپنا میں عرض کرنے لگے اے ہمارے آقا مشکل کشا یہ احمد رضا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد و فرمان پر ہی اعتماد کرتے ہوئے لوگوں کو اتمنان و یقین دلایا ہے کہ جہاز ڈوبے گا نہیں مگر حال یہ ہے کہ جہاز ڈوبتا جا رہا ہے پھر سرکار عالی حضرت رضی اللہ تعالی حضور کی بارگاہ بے قسپنا میں مکمل از آن و یقین کے ساتھ یہ عرض کر رہے ہے آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے ہے اب یہ حال تھا کہ جہاز بھور سے نکل کر طوفان کے نرگے سے آزاد ہو چکا تھا کچھ دنوں کے بعد جہاز حیر و سلامتی کے ساتھ جدہ کے ساحل پر لنگر انداز ہوا حضرات اس نورانی واقعہ سے پتا چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاوں کو پہنے سے اللہ تبارک و تعالی کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیتا ہے اور جان و مال کو سلامتی نصیب فرماتا ہے اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر موقع کی دعاوں کو پرہ کریں تا کہ اس کی برکت سے جان بھی محفوظ رہے اور مال بھی سلامت رہے اور نیکی و ثواب بھی حاصل ہوتا رہے ہمیں کرنی ہے شہن شاہ بتہا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی اللہ تبارک و تعالی سرکار عالی حضرت کے نقش قدم پر مجھے اور آپ کو چلنے کی توفیق خیر عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں اور آپ کو نیک انسان بنائیں پکا اور سچا نمازی بنائیں اللہ تبارک و تعالی اس مختصر گفتگو کے توصل سے سرکار عالی حضرت کے وسیلے سے میری والدہ مرہومہ و مغفورہ زہرہ خاتون کی بے حساب مغفرت عطا فرمائیں سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی سممہ فروزہ آج بھی وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے